عرب کے محول میں بیوی سے اظہار عشق عیب عیب معشوق سے اظہار عشق فخر میرے بات سمجھو ہے بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا رن مرید، زن مرید تو ہمارے ہاں بھی ہے اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی یہ چند شعر سناتا ہوں حَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَ وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَأُنَّ وَعِحُ لَيْلَا کے لیے اس کا مجنون ہم تو مجنون کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ توبت ابن سمع الخفاجی عراقی، عراق کا قبیلہ خفاج مکہ میں آباد ہے اب نام آئے نا لیلہ کا کَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنِ الْعِينِ الصَّافِحُ لیلہ کا نام آیا وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعِينُ طَائِحُ پھر بھی لیلہ کا نام آیا وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لیلہ کا نام آیا چار اشعار ہر بیت میں لیلہ 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 اس کی بیوی نہیں ہے عشق ہے اور وہ کھلن کھلا شیر کہہ رہا تَرَقْتُ حَوَا لَيْلَ وَصُعْدَ بِمَعْزِلِ وَعُدْتُ الٰى مَصْعُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِ سُعْدَ لَيْلَ بُثَيْنَا یہ سب سچے کردار ہیں اے ساڑے ہیر رانجے تھا بارد شاہ دا دماغ بلٹا ہو جائے تو اس لکھ شڑی یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پننوں لیلہ ہیر رانجے لیکن یہ سچے نام لیلہ سُعْدَ بُثَيْنَا سُعَاد یہ سب سہی کہانیاں ہیں تو میں لیلہ کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھل لم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلہ سے عشق ہے اس کے باپ نے کہا تو نے مجھے رسوا کر دیا حرم میں تھے کہیں یہاں توبہ کر تو آج کے بعد لیلہ کا نام نہیں لے تو وہ شعر بلیخ تھا کہنا کہا الہی توبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب اللہم لا تسلبن حبہ ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین یہ دو شیر پڑھ کے اببے کو سنا دی کہا اللہ ہر گناہ سے توبہ لیلہ کی محبت سے نہیں جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کرتے یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگرگول لے کا کام یہ میں سمجھ میں آئے گی اب سنو مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس علیک آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات ہے کھلا سوال ہے کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں آئے شاہ سے آئے شاہ سے وہ سائل بھی ہل گیا سننے والے بھی ہل گئے بھی ایک ہی بڑی اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا آئیشہ کے عباس ابو ہا ابو ہا آئیشہ کے عباس میرے بچوں میرے محترم اسادزہ و مفتیان یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے کی انشاءاللہ رفع جدین کرنے والی بھی جنت میں جائیں گے نہ کرنے والی بھی جائیں گے اگر قبائر سے اشتناب ہے مہر رماس سے اشتناب ہے تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے تو مختلفی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر میعار نہیں رہ جاتا پھر اولا غیر اولا کا میعار رہ جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والی خوبصورت اخلاق اپنا ہو جس سے میرا گھر آباد ہوگا آپ کے گھر آباد ہوں گے ایک آیت سنا دیتا ہوں تمہاری بیوی تیرا لباس ہے یہ اس سے تشبیح ہے آپ کا کیا خیال ہے میں ابھی کپڑے بدل کر رہا ہوں اس پر میں چائے گراؤں گا خود سالن گراؤں گا بلکہ وہ زیافت جب کپڑے پہنے ہونا دھلے دھلے تو ہم آستینیں چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے سامنے ہم کوئی رومار رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے کوئی چاہے نہ گر جائے کوئی داغ لگے تو فورند ہوتے ہیں کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتہ پھڑنا شروع کر دیا میں قربان جاؤں قرآن کیا کلام ہے ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے ایسے رشتے کو بچالو تو زندگی آباد ہو جائے اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بھی تیرا لباس ہے دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے غریب کا بھی اکمالدار کر لو گھروں کی عبادی کا تعلق نہ علم سے ہے نہ فتوے سے ہے نہ پیسے سے ہے نہ فقر سے ہے گھروں کی عبادی میٹھے بول سے اچھے اخلاق سے محبت سے اظہار محبت سے راکھر عبدالحیر احمد تلیلے کی پڑھ رہا تھا میں واقعہ تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنے ایک واقعہ اتشارت فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے تو کھانا بہت بڑیا تھا تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا کہا جی بیگم نے کب لوں بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا آپ کا شکر گزارو تو اس نے رونا شروع کر دی تو راکھر عبدالحیر احمد تلیلے فرمایا لے کہ بیٹی رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس تیس سال ہو گئے ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنا تھا بھائیو حوصلہ اوزائی کرو تعریف کرو دیکھو خوش آمد حرام ہے تعریف تو حق ہے وہ جاتا ہے نا اس کے موں میں مٹی ڈالو اس سے مراد تعریف نہیں خوش آمد اس میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ اوزائی تو حق ہے اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرو اس کو موں میں مٹی ڈالو تعریف تو حوصلہ اوزائی ہوتی ہے پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے یا معاذ اییا قوتما دع فإنہو ذبح معاذ خوش آمد سے بچنا یہ زبا کر دینا ہے یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے موں میں مٹی ڈالو خوش آمد خوش آمد خوش آمد تعریف تو میرے نہ بھی تعریف کر دیں اپنے ساوا کی کتنی تعریف فرما دیں موقع موقع پر ان کی تعریف فرما دیں تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ مٹھے بول کے ساتھ تعریف کر خانہ بنا لو کیا اچھا بنایا لباس پینا کیا خوبصورت لگ رہا ہے ماں کی تعریف کر باپ کی تعریف کر استاد کے کرو استاد شاگل دی کرے اس سے حوصلہ بڑھتا ہے خوش آمد حرام ہے تعریف میرا حق آپ کا حق ہے میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں آپ کا کوئی تقریر دیکھوں آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ وزائی کروں تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ وزائی تعریف کمیوں سے در گزر اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں وہ عالم کا گھر ہو مفتی کا گھر ہو یا کسی انپڑ کا گھر ہو گھروں کی یہ شکل و صورت چار دن کا کھل ہوتا ہے کشش ختم ہو جاتی ہے لیکن حسن سلوک حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے کبھی ڈھلتا نہیں سورج تو نصف نہار پہ آکر ڈھل جاتا ہے اخلاق کا سورج موسم نہیں ڈھلتا ہے یہ چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ میرے نبی حل میمونہ کے گھر میں تھے سوکن پنے نے کہنے نے دی اچھو میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے وہ سوکن پن کنڈی لگا دی اللہ کے نبی آئے دروازہ بند آپ نے دستک دی میمونہ دروازہ کھولو میں تو نہیں کھولتی آپ نے کہا کیوں کہا مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اللہ کی بندی انی حاقن حاقن کہتا ہے زور سے پشاب ہے کہا مجھے پشاب ہے تھا بڑے زور کا کہا کوئی پشاب نہیں مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں وہ حسد عائشہ پشاب ہو رہا تھا تو آپ نے کہا میں مونہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں صرف تیرا خوان نہیں ہوں میں کیسے شینت کر سکتا تو پھر ان کو کرنڈ رکھوں پھر وہ سوکن بنائے گا تھا سوکن کن کسی کہتے ہیں لوہے کو تیز کرتے ہوئے تھار بناتے ہوئے جو چھوٹے زلات رڑتے ہیں زلات اس کو کن ہی کہتے ہیں ایک آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے تو جس کی آنکھ میں سو زردے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا یہ ہے سو کن سو کن اس سے ہے کہ آنکھوں میں سو زردے پڑ گئے پشا رہے تو انہوں نے کہا آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں خیانت کر سکتا ہوں پھر ہوں تو انہوں جا کے نا دروازہ کھولا ڈرٹے ڈرٹے تو اللہ کا نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چار پھئے کھولیٹ ایک لفظ میرے عزیزوں یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے اخلاق چند شکل صورت بھی نہیں چاہیے اخلاق چند اچھے اخلاق